یہ ہمارا خلاصہ ہوا آج کی تین آیات کا پہلی آیت کے اندر حکم دیا گیا کہ وسیعت لازمی کرو فرض قرار دیا گیا دوسری آیت کے اندر یہ تنبیہ کی گئی کہ وسیعت کو تبدیل نہ کرو جو وسیعت کی گئی وہی وسیعت آگے تک پہنچاؤ اور تیسری آیت میں یہ سمجھایا گیا کہ اگر کوئی وسیعت کرتا ہے ایسی جو ناجائز وسیعت ہے حق تلفی اس کے اندر ہے یا گناہ کی وسیعت ہے تو ایسی وسیعت کو پورا نہیں کرنا چاہیے نحمدہ و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم فرض کر دیا گیا تم پر اذا حضر اہدکم الموتو جب آپ پہنچے تم میں سے کسی ایک کو موت ان طرح کا خیراً اگر اس نے اچھائی چھوڑیے خیر چھوڑا ہے الوسیعتو وسیعت کرے للوالدین والدین کے لئے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لئے بالمعروفی اچھائی کے ساتھ حقاً على المتقین یہ ضروری ہے فرض ہے متقین پر اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ تین آیات جو ہم آج پڑھیں گے یہ وسیعت کے حوالے سے ہیں یعنی مننے سے پہلے وسیعت کرنا اس کے حوالے سے ہے تو پہلی جو ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر ضروری اور واجب قرار دیا گیا کہ وسیعت ضروری ہے اگر اس کا مال ہے کچھ ہے اس کے پاس تو یہ وسیعت ضرور کر کے جائے کس کے لئے والدین کے لئے اور قریبی رشتہ داروں کے لئے اچھائی کے ساتھ خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ یعنی غلط وسیعت نہ کرے اچھی وسیعت کر کے جائے یہ متقین پر فرض اور ضروری ہے وسیعت کرنا اب یہاں پر والدین کے لئے اور قریبی رشتہ داروں کے لئے وسیعت کا کہا گیا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ آیت یوسی کم اللہ فی اولادکم جو آیت ہے جس کے اندر سارے حصے بیان کیے گئے ہیں وارثوں کے اس آیت سے قبل یہ آیت نازل ہونے والی ہے جب وہ آیت نازل ہوئی تو یہ منسوخ ہو گئی کیوں منسوخ ہو گئی؟ اس لیے کہ جو وارث ہے جس کو حصہ اللہ نے دے دیا ہے جس کو ویسے حصہ ملے گا اس کے لئے وسیعت جائز نہیں ہے ایک تو اس آیت سے واضح ہے کہ اس میں حصے مقرر کر دئیے گئے اور دوسرا حدیث کے اندر بھی ہے سنن نسائی ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا تو وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں ہے یہ حدیث کے الفاظیں تو معلوم ہوا کہ جو وارث بننا ہے والد بھی وارث بنتا ہے قریب رشتے دار بہت وارث بنتے ہیں تو وارثوں کے لئے وسیعت نہیں ہے یہ حکم منسوخ ہو گیا پہلے تھا لیکن منسوخ ہو گیا دوسری آیت کی نازل ہونے کے بعد اب کسی کا کوئی وارث ہے تو اس کے لئے وسیعت جائز نہیں ہے کسی اور کے لئے وسیعت کر سکتا ہے خیر کے لئے وسیعت کر سکتا ہے لیکن وارث کے لئے وسیعت جائز نہیں ہے ایک صورت میں جائز ہے وہ صورت یہ ہے کہ وہ والدین اس کے کہ جو وارث نہیں بن رہے مثلا دور کی کوئی دادی ہے دور کی کوئی نانی ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان کو کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے اور یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے پیچھے جو وارث ہے ان کی موجودگی میں ان کا حق بنتا ہی نہیں ہے ان کا حصہ بنتا ہی نہیں تو پھر ان کے لئے وصیت کر سکتا ہے یا اسی طرح جو محروم ہونے والے وارث ہیں ان کے لئے وصیت ہو سکتی ہے لیکن جن کو وصیت کیے بغیر حصہ ملنا ہے جو شرع حصہ ان کے لئے مقصوص ہے اگر وہ ملنا ہے تو پھر ان کے لئے وصیت نہیں ہے لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رہے وہ یہ ہے کہ وصیت کتنی کرنی ہے سیدنا سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ اپنے مال کے اتہائی حصے میں وصیت کر لے اجازت دی تیسرے حصے کی اجازت دی لیکن آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے تو اگر کسی کے لئے وصیت بھی کرنی ہے تو وہ وصیت تین تیسرا حصہ یعنی ایک تہائی ایک تہائی اس سے زیادہ میں وصیت جائز نہیں ہے مال کے تین حصے کی ان میں سے ایک کو وصیت کر دیا کسی کے نام یا خیر کے لئے دین کے کام کے لئے صدقے کے لئے وصیت کر دیا لیکن باقی میں وہ وصیت نہیں کر سکتا کم از کم جتنا ہو سکے کم کرے لیکن زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ یہ شرعہ احقام ہے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَوْهُ پس جو تبدیل کر دے بعد اس کے کہ اس نے وصیت کو سنا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ پس بے شک اس کا گناہ ان پر ہے جنہوں نے وصیت کو تبدیل کر دیا اِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ بَشَكَ اللَّهُ تَعَلَى سُننے والا خوب علم رکھنے والا ہے اس آیت کے اندر تنبیہ کی گئی کہ اگر کوئی بندہ وصیت کر کے جاتا ہے اور جو گواہ موجود تھے اس وقت وصیت کو سننے والے یا وصیت کو لکھنے والے ان میں سے کوئی بندہ بھی تبدیل نہ کرے لیکن اگر وہ تبدیل کرتے ہیں تو ان کے لئے کیا ہے وصیت کے بعد جو لوگ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرمایا کہ گناہ ان پر ہوگا جو تبدیل کرتے ہیں اب وصیت کرنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے اگر اس کے بعد زندگی ختم ہونے کے بعد کوئی تبدیل ہی کرتا ہے تو پھر وہ تبدیل ہی کرنے والا اس کا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا جاننے والا اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے کہ کس نے کیا وصیت کی تھی اور کون آگے کیا وصیت پہنچا رہا ہے یہ علم اللہ کو ہے اس لیے اس میں ضروری احتیاط جو بندہ چھپاتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے تو اس کا گناہ اس پر ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اگلی آیت میں فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوسِنْ جَنَفًا اَوْ اِسْمًا پس جو ڈرے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرف داری اور گناہ کی وصیت پر فَأَسْلَى بَيْنَهُمْ پس سُلَى کرائے ان کے درمیان فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ پس نہیں ہے اس پر کوئی گناہ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس آیت میں یہ وضاعت کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے لیکن جو گواہ ہیں جو سننے والے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ بندہ کسی سے مائل ہو کر جامبرداری کر رہا ہے کسی کی حق تلفی کر رہا ہے اور صحیح وصیت نہیں کر رہا ہے یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے برے کام کی وصیت کر رہا ہے یہ اگر چیز دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ اس وصیت کو تبدیل کر دے مثلاً کوئی جانے سے پہلے کرتا ہے کہ شراب کی وصیت کرتا ہے جواہ کی وصیت کرتا ہے سودھکھوری کی وصیت کرتا ہے یا ایسی وصیت کرتا ہے جو تہائی سے زیادہ ہے یا گناہ کے کاموں کی وصیت کرتا ہے تو یہ جو وصیتیں ہیں یہ پوری کرنا ضروری نہیں ہے ان کو تبدیل کرنا ضروری ہے ان پر عمل نہیں کیا جائے گا ہاں اگر کوئی صحیح وصیت ہے تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے اور پھر بعد میں وارثوں کے اندر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے اگر ایسی وصیتیں جو جامبرداری اور طرفداری کی بنیاد پر ہے تو پھر کیا ہوگا اختلاف ہوگا بعد والوں میں کہ اس کو زیادہ کیوں دیا اس کے بارے میں زیادہ کیوں کی گئی تو اس حوالے سے یہ کہا گیا فَاسْلَحْبَائِنَهُمْ ان کے درمیان صلح کرائے ان کو سمجھا کر وارثوں کو ان کی تقسیم اچھے طریقے سے کی جائے اور اگر کوئی وہ زیادتی کر کے گیا ہے تو پھر اس زیادتی کی وسیعت کو پورا نہیں کرنا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ ہمارا خلاصہ ہوا آج کی تین آیات کا پہلی آیت کے اندر حکم دیا گیا کہ وسیعت لازمی کرو فرض قرار دیا گیا تو ہم نے اس کی وضاحت یہ کی کہ وسیعت لازمی ہے لیکن وارثوں کے لئے جائز نہیں ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے حکم دوسری آیت کے اندر یہ تنبیہ کی گئے کہ وسیعت کو تبدیل نہ کرو جو وسیعت کی گئی وہی وسیعت آگے تک پہنچاؤ اگر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گناہ اس پر ہوگا اور تیسری آیت میں یہ سمجھایا گیا کرتا ہے ایسی جو ناجائز وسیعت ہے حق تلفی اس کے اندر ہے یا گناہ کی وسیعت ہے تو ایسی وسیعت کو پورا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے